اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ آن فوڈیس فوٹی ٹو آج میں بنا رہی ہوں یمی چکن مکرونی اس کے لیے ہم اس کے لیے دو پتیلوں میں میں نے پانی لے دیا اور اس میں نمک اور ایک ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا جب پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے تو اس میں مکرونی اور سپیگٹی دونوں ایڈ کر لیں بوائل کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ پان سے ساتھ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس کھڑے ہو کے اس کو ریڈی کرنا ہے اگر آپ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ایک دوسری سا یہ چپک جاتی ہیں ان میں ساتھ مسلسل چمچ ہلائیں اور ان کو تقریبا ہم نے سیونٹی پائی فائی پرسنٹ تک کھوک کرنا ہے اس کو فول ڈرن نہیں کرنا ساتھ 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 ان کو ہلاتے جائے دونوں کو اور اس کا دھیان رکھیں کہ یہ کھڑا ہونے کے کلیب ہو تو پھر اس میں چولہ بند کر دینا ہے ان کے کھڑے کے نشانی ہی ہے کہ یہ کلر چینج کر لیتی ہیں جیلو جیلو شیڈ ہے یہ تھوڑا تھا وائٹ میں ٹرن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میری مکرونی آلماسٹ کو ہو گئی ہے مکرونی بھی ریڈی ہے اور سپیکٹی بھی ریڈی ہے مکرونی کو میں نے سٹینٹ کر کے دوبارہ سے اس میں تھنڈا پانی ڈالا ہے یہ دیکھیں تھنڈا پانی ڈالنے کی وجہ سے ان کے اندر کی ہیر جو ہے وہ فوراں سے ہتم ہو جاتی ہے اور یہ بلکل الگ الگ کھلی کھلی سے بن جاتی ہے مکرونی بلکل ریڈی ہے ایسے میں نے سپیکٹی کو بھی کر لیا ہے ہم ان کی تیاری کرتے ہیں چکن اور سپیکٹی کے لیے میں لائدہ سے تھوڑی سی سوس منا ہوں گی چکن دونوں برتنوں کو میں نے کٹھے رکھ لیا ہے اور میں تھوڑا تھوڑا سا اول لالا ہے ایک طرف میں چکن کی تیاری کر رہی ہوں ایک طرف میں تھوڑی سی کیبیج کو ہے پہلے شیلو فرائی کرنا ہے بعد میں اس میں مکرونی کے لیے تھوڑا سوس منا ہوں گی غالک پیسٹ ہالا ہے تقریباً ایک ٹیبل سکون چکن میں نے دیا ہے ساتسو گرام جو ان دونوں کے اندر میں نے شامل کرنا ہے تھوڑا سال کا براؤن ہو جائے تو اس میں چکن شامل کریں گے کلر چینج کر رہا ہے لیکن اس کے اندر چکن شامل کر دیں گے کیونکہ یہ جو ریسپیز ہوتی ہیں چائنیز یا اس طرح کی اس میں چیزوں کو بہت زیادہ براؤن کر کے یوزلی کرتے ہیں آج میں جو بنا رہی ہوں مکرونی اس میں سارے مسالیں چائنیز ایڈ کروں گی کوئی بھی اس میں دیسی مسالہ ایڈ نہیں ہوگا یہ چائنیز طریقے سے ہی بنے گی اس میں میں ویجیٹیبل کم یوز کر رہی ہوں صرف کیبیج یوز کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں کیرٹ اور کیبسکم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں میں صرف اس میں کیبیج جو ہے تھوڑی سی شیلو فرائی کر کے ڈالوں گی یہ دیکھیں کیبیج کو ہم نے ڈال کے صرف دو چار منٹ کے لیے اس کو سوتے کرنا ہے زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا کہ اس کی کرنچینس بلکل ہوتم ہو جائے اس کو سوتے کرنا ہے صرف اور اس میں فلیور لانے کے لیے بھی ہم اس میں تھوڑا سا سرکا اور نمک ایڈ کریں گے چکن کو تب تب پکانا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں کیبیج جو ہو رہی ہے اس میں ایک ٹیبل پون میں سرکا ایڈ کروں گی اور ون پنچ سوٹ اس میں اچھا سا فلیور آجے گا اب اس کو میں اس سے تیلی میں سے نکال کے ایزی بدھیلی کے اندر مکرونی اور اسپیکٹی کے لیے مسالہ تیار کروں گی میں لگ سے اس لیے بنا رہی ہوں کہ مکرونی کو اگر ہم جو چکن کا مسالہ بناتے ہیں اس کے ساتھ ایڈ کر دیں تو مکرونی میں اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں ہاتا وہ پھیکی بھی کی لگتی ہیں اس لیے مکرونی کے لیے لیدہ سے مسالہ بناوں گی آپ سرکن کرتے وقت اس مکرونی لیدہ بھی سرف کر سکتے اور چکن کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہو یہ دونوں آپشن اس پہ چل سکتی ہیں اب اس پہ ہاف کپوئر ڈالیں گے اور اس کا مکرونی کے لیے سوس بنائیں گے اوائل میں نے چکن میں کم ڈالا تھا اس لیے ہاف کپ میں اس میں ڈال دیا ہے اس میں چکن بورڈر ٹو تیب سپون بیک پیپر اور سارڈیئے ڈال کے اس کو لکسہ سٹر کریں گے اور اس میں ایک کپ پن ڈال دیں گے یہ تقریباً ایک کپ کافی دے گا آپ دیکھیں اگر آپ کی مکرونی کے مکدار زیادہ یا کم ہے اس کے لحاظ سے آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں اب اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون سالٹ ٹو ٹی بل سپون وینگر اور ٹو ٹی بل سپون سوائے سوس ڈالوں گے آپ یہ چیزیں بھی اپنی ٹیسٹ کی زیادہ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے ہاف ٹی سپون اس میں گالک پوڈر ڈالا ہے یہ بھی اپشنال ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ڈالیں گے تو بہت اچھا لے گا ایک ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر ڈالیں گے یہ بہت اچھی سی جہنی کی طرح سے تیار ہو گیا اس میں جب یہ مکرونی اور سبیگٹی ایڈ کریں گے تو ان کا اپنا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا بچے تو اس طرح سے اس کو پلین بھی کھا لیتے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کریں اور ان کو مکس کرتے جائیں اور اسی طرح اس کے اندر سپیٹی بھی ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکرونی اور سپیٹی سپیٹی تیار اس میں ایک لیمن کا جوس ڈال ہے میں بلیک پیپر ہافٹی سپون اور وائی پیپر ہافٹی سپون دو ڈیبل سپون سوائے سوس دو ٹیبل سپون سرکا اور ٹیبل سپون ہی چلی سوس ڈال اس ساری چیزیں ڈال اس کو اچھی طرح سے پاؤں گی اس کے جو بولا سٹیکن ہے اس کا کھوکنگ ٹائم کب ہے اس کو زیادہ نہیں پھانچ منٹ تک اس کو کھوک کریں گے اور یہ ریڈی ہے اس کو ملک سے سرف کر لیں یا ساتھ یہ دیکھیں مزیدار مکرونی ریڈی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ شکریہ